رب زلجلال نے کلمہ طیبہ کی طرف متوجہ کیا ہے کیا تُو نے اے مخاطب دیکھا نہیں کہ اللہ نے مثال کیسے دی ہے کلمتن طیبہ کشجرتن طیبہ پاک کلمہ کی مثال پاک درخت جیسی ہے اسلوحا ثابت و فرغوحا فی السما وہ پاک درخت اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں مگر اس کی ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں تُو تِ اُکُولَحَا کُلَّحِينِ امْبِیزْنِ رَبِّحَا وہ پاک درخت پھل کے لیے سالوں کا انتظار نہیں کرواتا مہینوں کا انتظار بھی نہیں ہفتوں اور گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں وہ پاک کلمہ اور پاک درخت ہر سیکنڈ میں اپنا پھل عطا کرنے والا ہے کیا ہے شجرہِ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں میں ہزارہ دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ شجرہِ طیبہ جو ہر سیکنڈ میں پھل دیتا ہے اور جس کی جڑیں زمین میں ہیں ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں اس شجرہِ طیبہ کو ایک جہت سے اسلام کہا جاتا ہے اور دوسری جہت سے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے زمانے کی آنڈیوں اور طوفانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اہل سنت کے رشتے کی رکاوٹ بن سکو جس شجرہِ طیبہ کی جڑیں زمین میں ہیں اور ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں اس قدعور درخت کی بھلا پدیاں مقابلہ اس کا کیسے کر سکتی ہے آنڈیاں اس سے کوئی بکھیڑا کیسے کر سکتی ہے یہ مسلک یہ عقیدہ یہ ایمان یہ ہے وہ انسان کی دولت اور عظیم سرمایہ کہ اگر عقیدہ غلط ہے بندہ بد مذہب ہے بد عقیدہ ہے مازاللہ تو پھر اسی سال کا بھی ہے تو ایک نیکی کا ایک عملِ سالے کا عجر بھی اسے نہیں ملے گا اور اگر وہ عقیدہِ صحیحہ پر ہے مسلک اہلِ سنت پر ہے اصولِ اہلِ سنت کی شرائط وہ پوری کر رہا ہے تو پھر نماز تو نماز رہی روزہ تو روزہ رہا حج تو حج رہا زکاة تو زکاة رہی عملِ سالے کے اندر جب وہ مصروف ہے وہ تو عملِ سالے رہا ربِ کعبہ کی قسم پھر اس کو تو یہ مقام مل جاتا ہے کہ اگر دین کا کام کر کر کے تھک کے سو جائے اللہ اس کی سانس کو بھی تصمی بنا دیتا ہے وہ مستدرک لِ الحاکم کی حدیث لَوَنَّ رَجُلَنْ صَفَنَ بَيْنَ رُکْنِ وَلْ مَقَام میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ شخص کعبے کے سامنے مقامِ عبراہیم اور حجرِ اسوط کے درمیان عمر بھر اس نے مسلح رکھا نماز پڑھی روزہ رکھا عمالِ سالیہ کیے لیکن جب موت آئی دخل النار سیدھا جہنم میں گیا کیا وجہ بنی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَ مُبْغِدْ لِأَحْلِ بَيْتِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے عقیدے میں بھگاڑ تھا وہ سننی نہیں تھا اس کے دل میں بغضِ آلِ نبی علیہ السلام تھا نہ کلمے نے بچایا اسے نہ کعبے نے بچایا اسے نہ نماز نے اسے بچایا ساری زندگی ویران ہو گئی زندگی بھر کے آمالِ سالیہ اسے پھل نہیں دے سکے اور دوسری طرف اسی مستدرک میں ہے اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاَخْتَارَلِي أَصْحَابَا کہ رب نے اپنے لیے مجھے چُنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَالَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَرَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَاتِ سَرْفُوْ وَلَا عَدْلِ کہ رب نے اپنے لیے مجھے چُنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا سرکار چُنتے تو پھر بھی کسی مومنٹ کو تان کی گنجائش نہیں تھی یہ تو انتخابی رب زلجلال کا ہے تو میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ان میں سے کسی پر تان کیا قیامت کے دن اس سے پہلے بھی اس پر لانتیں ہیں ساری مخلوق کی اور قیامت کے دن کیا ہوگا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُوْ وَلَا عَدْلِ اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا اگرچہ صدی پوری فرض پڑھتا رہا اگرچہ ڈیڑھ صدی عمر تھی نفل پڑھتا رہا یہ قیامت کے دن اس کو عملِ سالح کا پھل کیوں نہ ملا کہ اس کی عقیدے میں بگاڑ تھا ایک کے عقیدے میں بگزی اہلِ بیت تھا دوسرے کے عقیدے میں بگزی صحابہ تھا دونوں کی زندگی زندگی کے عمالِ سالحہ ان کو پھل نہیں دے سکے اور تیسرا وہ خوشبقت ہے کہ جس کی عسینہ بگزی صحابہ سے بھی پاک ہے اور بگزی اہلِ بیت سے بھی پاک ہے یہ کون ہے اللہ فرماتا تُؤْتِئُ اُقُولَهَا کُلَّهِينِ اِمْبِيزْنِ رَبِّهَا یہ جب عملِ سالح کرتا ہے پھر بھی پھل ملتا ہے اور جب یہ اس صحتِ عقیدہ پر قائم رہ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کی سانس کو بھی تصویح بنا دیتا ہے یہ ہے سننی ہونا یہ کلمہِ طیبہ ہے یہ وہ شجرہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کے صرف سال ہی محفوظ نہیں ہوتے ایک ایک سیکنڈ کو رب ہی حفاظت عطا فرما دیتا ہے موسیقی بہتا ہے